آپ کو اسی سیسن میں بنائے رکھنا ہے تو آج کے ہم سیسن کو اسٹارٹ کریں اس سے پہلے ایک چھوٹ اسی کہانی سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اس کہانی کا سمبل سا پلپس یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا لگے کہ جو اپالسٹی آپ کے ہاتھ میں ہے جو موقع آپ کے ہاتھ میں ہے جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کا کیا رول ہوتا ہے کبھی بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں ایک بار کیا ہوتا ہے ایک بھگوان سنکر کا بہت بڑا بھکت ہوتا ہے بہت پوجا کرتا ہے لیکن پھر بھی ہمیشہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے اس کی اندک میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہمیشہ وہی چیزیں کھانے تک کی اس کی لائپ میں دیکھ کر چلتی تھیں تو ماتا بابتی بولتے ہیں کہ یہ بھولے بابا بھکت ہے آپ کا اتنا بڑا بھکت ہو کے بھی یہ غریب کیسے کیوں آپ اس کو کچھ دان نہیں دے دیتے کیوں آپ اس کو لائق نہیں بنا دیتے تو بھگوان سنکر بولتے ہیں یہ ابھاگا ہے وہ بولتے ہیں ابھاگی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کچھ بھی کرتا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ماتا بابتی بولتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھگوان سنکر چاہے پھر بھی کسی کی جندگی میں کچھ نہ ہو تو وہ لوگ ماتا بابتی بولتے ہیں کر کے دکھاؤ میرے سامنے پھر ہم آنے تو سنکر جی بولتے ہیں سہی ہے دونے لوگ دھارتی پہ آتے ہیں یہ انسان ایک راستے سے آ رہا ہوتا تو ماتا بابتی کہ سان پھولے بابا کیا کرتے ہیں ایک سونے کا سکھہ نکالتے ہیں اور ان پر ڈال دیتے ہیں ماتا بابتی بولتے ہیں یہ تو دکھا ہی نہیں دے گا ایک کام کرو پورا سونے کا ایٹ ڈال دو تو کم سے کم اس کو دکھ جائے گا تو کیا کرتے ہیں پورا سونے کا ایٹ راستے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ انسان دھر سے آ رہا ہوتا ہے داستے میں آتے آتے یہ سوچتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اندھا انسان کیسے چلتا ہے اس بات کا ایکٹنگ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے اس چلنے کی پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہے اور جو ہیٹ سونے کی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر سے نکل جاتے ہیں تو بھگوان سنکر بولتا ہے دیکھو پہلے ہی کہا تھا یہ بھاگا ہے یہاں پہ مولا کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھاگے کا مطلب سچویسن ہر انسان کی لائف میں موقع سادھی چیزیں آتی ہیں کبھی کبھات تو کئی لوگ ایسے ہوں گی جنہوں نے فرس ٹائم آنرس کمیٹی کا concept دیکھا ہوگا پلان دیکھا ہوگا چیزیں سمجھی ہوں گی لیکن انہوں نے کیا نجد انداز کر دیا آنکھیں بند کر لیگا رہے کچھ ہوتا ہوتا نہیں کچھ لوگ کیا ہوا ہے اسٹارٹ بھی کر دیئے پھر بھی ابھاگے والی کوسس کیا کریں گے کہ موقعیں آئیں گے لرننگ کا آئیں گے سادھی چیزیں آئیں گی پھر بھی وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں گے جیسے ان کو کوئی فرقی نہیں پڑتا جیسے بولتے ہیں نا ایک بلی جب دودھ پیتے ہیں تو آنکھ بند کر لیتی کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ایسے ہی کچھ لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں سادھی ٹریننگ سب کچھ چلا ہوتا ہے پھر بھی وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ایسے ہی بھی لوگ ہوں گے سیسن میں کئی سارے لوگ ہوں گے کس طریقے کا آپ کا mindset ہے مجھے نہیں پتا لیکن بس ایک ہی چیز کا آپ سے request رہے گا ابھاگہ بننے کی کوسس مت کریے گا بہتر بننا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے ریگارڈگ آج کا سیسن آمادہ رہے گا آج میں سمپلے discuss کرنے والا ہوں سفلتہ کے دس منت کہ کیسے آپ انرس کمیٹی میں سکسس ہو سکیں اگر آپ لائف میں کچھ بھی کرنا ہیں وہاں کے ریگارڈنگ بھی بولتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کرنا ہیں وہاں آپ سفل کیسے ہو سکیں یہ بہت زیادہ important ہوتا ہے لیکن کیسے ہو سکیں وہ دس منت راج میں آپ کو discuss کرنے والا ہوں آگے بڑھوں اس سے پہلے اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں میرا نام امیتیس راج پوتھ اور education ویج میں نے بھی ٹیک کیا ہے اس کے بعد سے ایجے trainer بڑھ کر رہا ہوں ایجے youth guide بڑھ کر رہا ہوں آپ مان سکتے ہیں youth guide کا مطلب simple سا دیکھیں کہ ہمارے دس کا سو بھاگ کیا ہے ہمارے یہاں youth بہت لیکن ہمارا دروبھاگ کی یہ ہے کہ ہمارے youth کے پاس نہ تو skill ہے نا direct سمجھ سے ہاں سب سے بڑی یہی پہ آ جاتی کہ بس youth بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے کیونکہ direct skill بھی نہیں ہے کیونکہ پڑھائی میں صرف کیا کیا نکل کر کے تو پاس ہوئے ہیں جو لوگ نکل کر کے پاس نہیں ہو تو ان کو بھی پتا ہے وہ کتاب دھٹکے پاس ہوئے ہیں skill کبھی دھٹکی نہیں جا سکتے skill کا صرف ایک ہی ماتھ تسمایتا ہے وہ practice آتا ہے دوسرا direction پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے ہم نے اپنے پڑوسی کو آس پاس جاتے ہیں بھئی بولتا ہے سرما جی کا دلکہ کیا کرتا ہے بھئی ہمارا direction بھی اس بات سے decide کرتا ہے ہمارا پڑوسی کیا کرتا ہے تو اس طریقے کے pattern سے نکلنا ہے real میں چاہتے ہیں اپنی life میں growth کرنا اپنی life میں وہ achievement پانا جو آپ پانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اندر کمٹی آپ نے start کیا وہ سادی چیزیں کیسے ہو پائیں گے وہ ایک ایک کر کے discuss وہ دس منتر آپ کے سامنے discuss کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنی life کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنی life میں successful ہو سکتے ہیں تو first ہمیں start کرتے ہیں first ہمارا ہے live for emotion دیکھیں بولتے ہیں جب اپنوں کی بات آتی ہے انسان بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے کئی بار ایسے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے ہوتا گیا ہے جب انسان اپنے تک سیمت ہوتا ہے صرف self تک تو اس کے life میں چیزیں آتی نہیں وہی ہوتا ہے کچھ ہو گیا تو بھلا نہیں ہوا تو بھلا لیکن جب وہ اپنوں کی بات آتی ہے اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے اپنے پریوار والوں کی بات آتی ہے جب ان کی خوشی کی بات آتی ہے تب انسان کرنا اسٹارٹ کرتا ہے ممی پاپا گھر میں کس لیے کر رہے ہیں سوچ کے دیکھیں وہ جتنا کماتے ہیں اتنے میں اپنی جندگی بہت خوشی خوشی جی سکتے ہیں پھر بھی وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں اور ساٹھ سال تک لگے رہیں گے اس لیے کیونکہ وہ اپنے اپنے پریوار کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں جس کی بجے سے لگے ہوئے ہیں کوئی اپنے بیٹے کیلئے کر رہا ہے کوئی اپنی بیٹی کیلئے کر رہا ہے کوئی اپنی فیملی کیلئے کر رہا ہے لیکن لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایموشن کے لیے جینا ویسے ہی ارنر کمٹری کو جب آپ اس طریقے کا پار بنا لیں گے کہ آپ ایموشنلی اس کو کنکٹ کر لیں ایموشنلی آپ کنکٹ کر لیں کہ اگر میں نے یہاں سے سکسس پائی تو کیا کیا چیزیں میری گھر کی پریوار کے حالات بدل سکتے ہیں میرے گھر پریوار کے حالات کیسے بدلیں گے کیا ہمارا دیجن ہے کیا ایموشنل دیجن ہے جس کی بجے سے آپ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے ممی و آپا کے لئے بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ایکس بائی زیڈ آپ کی لائف میں ہے جس کے لئے آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان ایموشن کے لیے جینا اسٹارٹ کریے آپ نے کئی بارے سے ایک جامپل دیکھے ہوں گے جہاں ایسا لگتا ہے جیسے بہت اگر صالیڈ ایک جامپل ملے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آرمی پرسنز کا دیکھا ہوگا ایک انسان کو چاکو کیا بلیڈ بھی لگ جائے تو درد ہوتا ہے لیکن جب آرمی میں کوئی بارڈر پر ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ گولی بھی لگ سکتی لگ بھی جاتی ہے پھر بھی وہ انسان سہید ہونے سے پہلے بھی لڑتے رہتے ہیں کئی ایسے ہیں جو دو دو تیر تھی چار سا پانچ پانچ گولی کے بعد بھی جندہ بچے رہتے ہیں کیوں کیوں کی وہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں اپنے دیس سے کیونکہ وہ دیس کے لیے جی رہے ہیں ان کے لیے دیس کی سرچھا سب کچھ ہے تو وہ اس طریقے سے جی رہے ہیں کئی بار آپ کرکٹ میں دیکھ لیجئے آپ نے ابھی جیسے دیسنٹلی آئی پیل چلا ہے آپ اس میں دیکھیں جب وہ کیچ پکڑنے کے لیے ڈرائیو مات ہیں اس سیچویسن میں دیکھیں کہ آپ کو اگر ایسے کودایا جائے تو کیا ہوگا سوچ کے دیکھیں جمین ہی تو ہوتی ہے اس پہ بھی وہ ڈرائیو مات ہیں کئی ساری چیزیں آپ کو ان کے دکھیں گی لیکن وہ ایموشنلی ریجن ان کے پاس ہے جس کی بجے سے اتنی پرابلم کے بعد بھی وہ کانٹینیورس لگے رہتے ہیں تو ایموشن کے بحاب پہ جینا سٹارٹ کریے اپنے بحاب پہ سب جییں گے تو بہت لمبی دوری تک نہیں جا پائیں گے کیونکہ سیلف کے لیے انسان کتنا کر سکتا ہے لیکن جب بات اپنی فیملی اپنے سماج اپنے دیس کی آتی تو اس سمیں انسان کے اندر ایموشن کی کوئی کمی نہیں کر رہتی اور وہ بہت بڑے بڑے کام آسانی سے کر سکتا ہے جب سیلف تک ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کام ہو گیا تو بہتر نہیں ہوا تو بہتر گیم کھیلنا ہے تو اس میں لگے ہوئے ہیں کچھ بھی جندگی میں ہیں ایکس بائی جڑاں اسی میں لگے ہوئے ہیں لیکن جب ہماری ایموشنلی کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے ڈریم سے اپنے گول سے اپنی فیملی سے اپنے آپ سے آس پاس جو بھی روگا اس سچویسن میں آپ لائف میں کچھ الگ ہی بے میں چلے جاتے ہیں پورا کا پورا آپ کا گرہ دسار دھارکسن سب کچھ بدل جاتا ہے تو ایموشنل ہو کے سوچنا اسٹارٹ کریے ایموشنل ہو کے بھی ہپ کرنا اسٹارٹ کریے ایموشنلی چیزوں کو کنیکٹ کرنا اسٹارٹ کریے اگر ریالی لائف میں کچھ بہتا چاہتے ہیں سفلتا چاہتے ہیں تو اس کا فرسٹ منتر ہے جب تک آپ اس ڈریم اس گول کو جو آپ نے لیا ہے اس کو ایموشنلی نہیں کنیکٹ کر پائیں گے تو آج کام کریں گے کل نہیں کریں گے پھر کریں گے پھر نہیں کریں گے چیزیں ہو ہی نہیں پائیں لیکن جب آپ کو ایموشنلی پتا ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس سے میرے گھر کے حالات بدلنے والے میرے حالات بدلنے والے میرے دیس کے حالات ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے جب دماغ میں ہوگا تو آپ اس طریقے سے پورا کا پورا ایکسن کیونکہ پھر بولتے ہیں کہ نیند بھی کبھی حابی نہیں ہوتی دکھ در تکلیف پیڑھا کا کوئی چیز آپ کو آپ کے راستے سے ڈیوییٹ نہیں کر سکتی جب آپ کو پتا ہوگی موشنلی جیسے آپ نے چاڑکی کی کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو چند موڑے بنا دیا کس بھی حاب پہ کیونکہ ان کا ایک ہی تھا کہ دھنانن کو ہٹا کے یہاں پہ کوئی یوگ کی ساسک بیٹھانا ہے جس سے وہ بھارت ماتا کی رچھا کر سکے اس کے لئے ایک چھوٹ نومل سے انسان کو بھی انہوں نے چکر باتی سمرات بنا دیا دیکھیں تو چند موڑے کو کس لیبل پہ لے جا کے کھڑا کر دیا تو وہ depend کرتا ہے کہ ہمارا ایموشنل چیزیں کیا ہے بیسے اگر آپ چاہیں گے تو آپ بھی چیزوں کو ٹانسورم کر سکتے ہیں بس آپ ایموشنل ہی ان چیزوں سے کنیکٹ ہو پائیں سیکنڈ آپ کو آلویس تینک بھی بڑا سونچ بہت زیادہ چڑھوئے آپ نے سنی بھی ہوگئے بک کا نام بڑی سونچ کا بڑا جادو سمپل سا بات مانے جیسے آپ نے law attraction سنا ہوگا ہم جیسا سونچیں گے بیسا ہم بن جائیں گے چھوٹا سونچیں گے چھوٹی چیزیں ملیں گے بڑا سونچیں گے تو بڑی چیزیں ملیں گے ماللو ہمارا سپنا ہی بائیک کا ہے تو ہم جندگی میں بائیک سے زیادہ کچھ اچھیب نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم نے اپنا ڈریم بڑھا دیا تو اس طریقے کی چیزیں ہم اچھیب کر سکتے ہیں بیسا ہی ماللو کہ یہ ایک lower middle class family ہے یا گریب پریبال سے ہم ہیں تو ہمارے لئے ہو سکتا ہے ہمارا بائیک ہی بہت بڑا سپنا ہے لیکن کسی کے لئے وہ بائیک کچھ بھی نہیں کسی کے لئے کار سپنا ہے کسی کے لئے چارٹر پلین سپنا ہے کسی کے لئے بہت بڑی انڈسٹری سپنا ہے کسی کے لئے مہینے کا دس ایزاد کمانا ہی سپنا ہے کسی کے لئے ایک لاکھ کمانا سپنا ہے کسی کے لئے ہو سکتا ہے مہینے کا ایک کورڈ دو کورڈ دس کورڈ भیس کورڈ پچاس کورڈ ہجاد کروڈ بھی ان کا نپنے ہو سکتا ho en کے لئے ہجاد کروڈ بھی normal ہو جو ایک انسان کے لئے دس پچاس ہزار کمانا بھی سپنا ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہمیں سا دھیان لکھئے گئے جتنا بڑا سپنا ہوگا افرڈ بھی اس طریقے کے ہوں گے تو بڑا سوچنا جب اسٹارٹ کریں گے تب آپ اپنی لیمٹس کو کیونکہ انسان سے پاورفل اس دھدی پر کچھ بھی نہیں ہے بس جعوت ہے بہی بات ہے کہ پاور تو بہت ہے لیکن چھپی ہوئی ہے اس پاور کو جگہ نہ ہمارا کام بہی بات ہے کہ ایک ہیڑا کوئلے کی کھدان سے نکلتا ہے تو وہ نکلتے تو کوئلے سے ہی ہے اس سمیں وہ ہی اس کو ڈائیمنڈ نہیں بول سکتے لیکن جب اس کو تراثا جاتا ہے تب وہ ڈائیمنڈ کے سیچویشن میں جاتا ہے وہ اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے بیسے ہی آپ کے اندر چھمتائیں بہت ہے لیکن آپ کو اپنی چھمتاؤں کو بس تراثنے کی جو ہوتے ہیں تراثنے کی سیچویشن میں ہی آپ کو کیا کرتا ہے بڑا سوچنا سٹارٹ کرے گا کیونکہ جتنا بڑا سوچ پائیں گے اتنا بہتر آپ بند پائیں گے آپ کا سپنا ہی مالوانے کمٹی میں ایک جوائننگ دو جوائننگ کا ہوگا تو آپ کیا کر پائیں گے جب سٹارٹ گیٹ آپ کا ہوگا کہ منیموم مجھے بیکلی ڈبل بیکلی پچھے سے جار پچھاس سے جار ایک لاکھ ڈیل لاکھ دو لاکھ روپے مہینہ تک کمانا ہے جب اس طریقے کی آپ کی چیزیں ہوں گی تب تو آپ کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہوگا جب دس ازال کا ہی سپنا ہوگا تو مائنڈ سیٹ کہاں سے لکھے آگے کیونکہ وہاں تک ہم سوچ ہی نہیں پا دیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کیا اس سے زیادہ کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم تو کمی بیسی ہی نہیں انسان کے پاس ٹائم بہت ہے بس ٹائم مینجمنٹ کی پابلن ہم ٹائم کو مینج نہیں کر پا دیں کیونکہ ٹائم ہمارا کہیں نہ کہیں الگ الگ جگہ جاتا ہے تو جیسا سوچیں گے اس طریقے سے ڈالیں کیونکہ ڈریم بڑا ہوگا تو آپ کے افرڈ بھی بڑے ہوں گے اور اپنے آپ آپ کا ٹائم بیسٹ ہو اس طریقے کی چیزیں اپنے آپ لکھ جاتے ہیں تیسرا فیبریبل ایٹماسفیہ جو بھی آپ جس ماحول میں رہتے ہیں بولتے ہیں جیسی سنگت بھی ایسی رنگت یہ بہت اتک بھی ہے ایفیکٹیو بھی ہے نہیں بھی دونوں چیزیں ہیں لیکن جنلائج اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے لیے سب سے جیدہ افیکٹیو ہے کہ ہم جیسے ماحول میں رہتے ہیں بیسے ہم بن جاتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے بیچ رہیں گے جو آپ کو اپریسیٹ کرتے ہیں آپ کی سکسس کو اپریسیٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ کی کیا ہوتا ہے possibility بڑھنے کی زیادہ ہو جاتی ہے جیسے آپ school college میں لکھئے کہ آپ تھوڑا سا بھی کوئی achievement کریں کوئی آپ کی تعریف کرنے والا مل جائے تو وہاں سے possibility ہوتی کو آپ اور بہتر کر جائیں لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے تم گدھے کے گدھے ہی تو ہوگے جندگی میں تم سے کچھ ہو نہیں سکتا کئی جگہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا تو کیا ہوتا ہے اندر سے چھمتا ہے ہوتی بھی ہیں کچھ بہتر کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے تانے سن سن کے ہمارے اندر سے آگے بڑھنے کی اچھائی لی آتی ہے تو آج وہ ماحول آپ کو honor committee سے ملنا ہے learners committee کے طرف سے ملنا ہے learners committee نے پورا کا پورا ماحول آپ کو بنا کے دیا ہے کہ یہاں آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جو گروپ آپ کے whatsapp گروپ ہیں یا live education live age ka session ہو رہا ہے یہاں آپ کو وہ ماحول مل رہا ہے کہ آپ کو کوئی appreciate کر پائے کہ آپ جندگی میں بہتر کر سکتے ہیں آپ کو کوئی guide کر پائے کہ بہتر کیسے کیا جاتا ہے آپ سوچئے کہ آپ کوئی یہ پتہ لگ جائے ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جیسے سنگت ہوگی ویسے ہم بن جائیں گے مال دو آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر ہم امیروں کے بیچ رہیں گے تو امیر بن جائیں گے گریبوں کے بیچ رہیں گے تو گریب رہ جائیں گے تو کیا کوئی امیر انسان آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا اپنے آپ سے سوال کریے گا کیا کوئی امیر انسان یہ secret share کرنا چاہے گا کہ آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں لیکن learners committee آپ کو وہ موقع دیتا ہے ان لوگوں سے بات کرنے کا ان لوگوں سے connect ہونے کا جو already آپ سے بہتر ہیں وہ آپ کو guide کر سکتے ہیں آپ بھی پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بیچ آپ کو ماحول ملتا ہے رہنے کا تو جب ماحول آپ سے بہتر ہے تو آپ یہاں سے بہتر تو بنی جائیں گے دوستی بھی اگر کرنی ہے تو اپنے سے بہتر لوگوں سے کرنی کیونکہ جب بہتر لوگوں سے کریں گے تو آپ کی possibility ہوتی ہے کہ آپ بہتر بن جائیں نہیں تو negative کیا کریں گے لوگ آپ کو دھکا دیں گے negative ہونے کے لیے آپ کو کمجور بنا دیں گے جس negative ماحول میں تھے تو اس ماحول سے نکل کے لنرز کمیٹی کا جو دونوں کا جو تریننگ سیسن آپ کو ہوتا ہے اس کا پارٹ بنی ہے جہاں سے آپ خود کو develop کر پائیں گے خود کے mindset کو develop کر پائیں گے اپنے potential کو پہچان پائیں گے اور بولتے ہیں نا ہیڈے کے جیسے تراث جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو تراث پائیں گے بہتر بننے کے لیے تو اگر آپ اپنے آپ کو تراث نا چاہتے ہیں وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ماحول جہوری ہے وہ ماحول کے لیے کیا ہے کہ آپ کو applying کے attachment رہنا پڑے گا regular live training اور session آپ کو attend کرنے پڑیں گے کیونکہ ایک دن سے رات و رات کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک دن آپ کے ساتھ بہت سائی چیزیں ہو پائیں گے کیونکہ پردے بیسز پر آپ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں مالو ایڈیلی ایک لائن بھی سیکھتے ہیں تو سال میں کتنی تین سو پیسٹ لائنیں آپ نے سیکھیں تو بھلے آج آپ کو بولنا نہیں آتا لیکن ایک سال بعد آپ بہت اچھے طریقے سے بول پائیں گے بولنے کا مطلب سمجھئے سمپل سا کہ بولنا تو ہم بچپن سے سیکھ لیتا ہوں لیکن کس جگہ کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں ہماری پوری کی پوری جندگی بجا جاتی ہے تو اپنے ماحول کو پہتر بنائیے وہ ماحول ہم آپ کو provide کر رہے ہیں بس آپ کو اس سسٹم کا پارٹ بننا ہے اس ماحول کا پارٹ بننا ہے فورت motivation کیونکہ دیکھئے جب اندر سے energy نہیں ہوگی تو کام کریں گے کیوں بہت سے لوگ ہیں demotivate ہوگے بیٹھے رہتے ہیں یاد مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا میرے تو بس کئی نہیں ہے میرے گھر بارے منہ کرتا ہے میرا پڑوسی منہ کرتا ہے میرا دوست منہ کرتا ہے میں نے چال لوگوں کو try کیا انہیں منہ کر دیا مجھے کچھ آتا ہی نہیں مجھے بات کرنا نہیں آتا مجھے follow up نہیں آتا مجھے cloning نہیں آتا جو انسان بولو وہ بول دیتا ہے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس time نہیں money نہیں mammy, papa, bai, ben نہ جانے ہزار نوٹنکی لوگوں کے دماغ میں ہوتی اور وہ اس بجل سے کبھی کام کرنے کے لیے ہمت ہی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اندر سے ختم ہو چکے تو اندر سے وہ energy وہ motivation چاہیے جو آپ کو بستر سے اٹھا تو سکے سب بستر سے اٹھنے کی بات نہیں بات ہے ایک طریقے سے دیکھیں تو آپ mentalی جاغروک ہو پائیں کیا سب چیزیں normal ہیں ہر جگہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہیں بھی 100% ratio نہیں ہے تو یہاں بھی وہی ہوگا لیکن یہ بھی ایک number game ہے یہاں بھی ہم زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگ کر پائیں گے کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسانی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے ایک extraordinary اوپر سے آیا ہو ہے جس کو specially بنا کے بھیجا گیا اور جس کے چار ہاتھ چار پیڑ ہو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا جس کے بعد دس بیس آنکھیں ہو دو چار موں ہو ایسا تو کوئی بھی نہیں سب آپ کے جیسے ہی ہیں بس ان کو time لگا ہے اپنے آپ کو بنانے میں انہوں نے خود کو بنایا ہے تو آپ کو سوچنا ہے کیا صبح صبح روتے گاتے یا رہے سر میں تو دس دن ہو گیا مجھے بیت دن ہو گیا مجھے تیس دن ہو گیا آج تک میری کوئی joining نہیں آئی لوگ call نہیں اٹھاتے لوگ یہ نہیں فلانا ٹھکانا نہ جانے کیا کیا جو بھی ہے ان چیٹوں کو side سے رکھ کے بس ایک چیز دماغ میں رکھئے کہ آپ کو اپنے اوپر investment کرنا ہے must educate yourself for profession آپ جس بھی system کا آس تک part تھے مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے وہ آپ جانے لیکن جس بھی profession میں آپ جائیں گے آپ کو وہاں کے حساب مال دو آج سے پہلے آپ cricket کھلتے تھے لیکن آپ فوٹوال کھلنا چاہتے تو آپ کو فوٹوال کے نیم پتا ہونا چاہیے فوٹوال میں کیسے آپ success پات سکتے ہیں وہ چیزیں پتا ہونی چاہیے same اگر آپ another committee کا part بن گئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں کی چیزیں سیکھنی ہے کہ another committee میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں کیسے آپ کو invitation کرنا ہے کیسے آپ کو prospecting کرنا ہے کیسے invitation کرنا کیسے follow up کرنا ہے کیسے closing کرنا ہے کیسے team کو educate کرنا ہے تو یہ چیزوں پہ آپ کو focus کرنا ہے وہ کب ہوگا جب آپ یہاں کے حساب سے education لیں گے کہ یہاں کی چیزیں آپ کو کیسے آنی چاہیے کیسے آپ بہتر prospecting کر سکتے ہیں کیسے آپ بہتر invitation کر سکتے ہیں کیسے آپ real editing بہتر کر سکتے ہیں کیسے آپ کا profile بہت اچھا بن سکتا ہے کیسے آپ follow بہت اچھا کر سکتے ہیں کیسے آپ کی calling بہت اچھی آجائے کیسے آپ team کو بہت اچھے طریقے سے guide کر سکتے ہیں کیسے آپ کی passive income بہت بڑے amount بننا start ہو جائے یہ سیکھنا پڑے گا جو بھی آپ profession میں تھے وہ آپ کی چوائس ہے لیکن یہاں اگر بننا چاہتے ہیں تو یہاں کے حساب سے چلنا پڑے گا جس بھی system میں تھے وہ آپ کی لیے ہیں لیکن یہاں کے حساب سے کریں گے تب تو چیزیں ہوں گی ہم گرد ہوتا بہی ہے کہ ہم کھلنا ہم فوٹوال چاہتے ہیں لیکن نیم کرکٹ کے apply کریں تو کیسے ہو جائے گا اگر ہم فوٹوال کھلنا چاہتے ہیں تو فوٹوال کے نیم سے ہوگا کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں تو کرکٹ کے نیم سے دونوں کی نیم انٹرچنج نہیں ہو سکتے سیم آپ یہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں کے حساب سے چیزیں آپ کو سیکھنی پڑے گی تو یہاں چیزیں سیکھئے یہاں کے حساب سے چیزیں کریئے تب جا کے کہیں وہ چیزیں آپ life achieve کر پائیں جو آپ achieve کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو educate یہاں کے حساب سے کرنا ہے اگر الگ فیلڈ میں ہے تو آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو educate کرنا ہے always be positive دیکھیں اگر ایک simple سی line میں اگر مال لیتے ہیں آپ negative سوچتے ہیں negative سوچنے سے 100% guarantee ہے کہ positive law of attraction بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جیسا سوچیں گے بیسا ہم بنتے چلے جائیں گے تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہم سوچ سے ہی بنتے ہیں جو بھی آج ہمیں اپنے کرموں کا ہی result ہیں ہماری سوچ کا ہی result ہم آگے جو بننے بالے ہیں وہ بھی ہماری سوچ کا ہی result ہونے بالے ہیں تو کیوں ہم negative سوچیں کیوں ہم سوچنے کہ سر مجھ سے ہوئی نہیں پائے گا میرا تو لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے لوگ مجھ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتے میں جیسے بات کتے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے ایسے ایسے نہ جانے کیا چیزیں رہتی ہیں آپ کے دماغ میں تو اس کی جگہ آپ یہ سوچنا اسٹارٹ کریے کوئی نہیں آج نہیں کل ہوگا ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا جو ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس چیزیں اب صحیتی سی بات ہے جس جب میں ایک روپے نہیں اس سے 37 نکل بات اس سے بہتر ہم ان لوگوں تک پہنچیں جس کے پاس سپنے ہیں پیسے نہیں ہوتی دکھت یہ پہ آتی لوگوں کے پاس سپنے نہیں ہوتے دوسرا آپ سے relate نہیں کر پاتے جس کی بجے سے چیز ان کی life میں ہوتی رہتی تو ہمیزہ positive سوچنا سٹارٹ کریے جیسے انہ کورٹی میں ہے اپنے اوپر بیسواس رکھئے کہ آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کر پائیں گے اپنے سسٹم کے اوپر بیسواس رکھئے اپنی اپلائن کے اوپر بیسواس رکھئے کہ انہوں نے سٹارٹ کرلے گا کیونکہ اندر سے یہی رہتا ہے نا کہ لوگ سٹارٹ نہیں کرتے آپ خود ڈاؤٹ ہے آپ خود لگتا ہے کہ آپ سکسس ہو پائیں گے آپ کی نکلیں گی یا نہیں نکلیں جب آپ خود پہ ہی ڈاؤٹ ہے کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر بیسواس کر لے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر بیسواس کریں تو پہلے آپ کو اپنے اوپر بیسواس کرنا ہوگا خود کے اوپر ٹیسٹ رکھئے کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں وہی بات ہے جیسے اگر نیگٹی بھی سوچ نا تو آپ سوچ کے دیکھے گی اس دنیا میں انسان اگر آیا اس کا ایک ماتر ست ہے جو آیا ہے وہ جائے گا ایک دن مر مر نا رہے کیسے positive رہ سکتے positive کے لئے کچھ نہیں آپ simply کام کریں ایک پہلو کو دیکھنا فوکس کریں چیزیں ہو جائیں گے بھائی آپ بائک چلاتے ہوں گے کار چلاتے ہوں کچھ بھی آپ کی اگر لائف میں ہے تو وہ چیزیں کیوں ہو پا رہی کتنا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا کیا ایسا ہوا کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے چلانے ہی نہیں ایسا نہیں ہو پا کیوں کیونکہ آپ کو پہلو پہلو پہ فوکس کریں کیونکہ اگر نہیں چلا ہو تو میرا یہ نقصان ہو بائک سندو 2011 میں جو انڈیا ورلڈ کپ جیتی تھی اس کا ابرا سنگھ آپ کو پتا ہو کہ ابرا سنگھ کو کینسر تھا یہ فوٹوز سمائی کا ہے جب سیچویسن میں کھیلا اور پورا سرے بھی سنگھ کو ہی گیا ہے کی اس ورلڈ کا پوری کی طریقے اپنے آپ کو dedicating کر دیا کیونکہ اس سمائے کینسر تھا پھر بھی انسان کھیلا اپنے آپ کو آج پوری کر کے اس سمائے دکھائے سچین تر آپ دیکھیں ہوں گے بہت سارے سچین تر سر سرباتی فیج کا محص تھا جس میں یہ سیچویسن تھا کہ ان کے ناک پر گین لگا تھا بلڈ آدھا تھا تب بھی لوگوں نے بولا تھا کہ آپ اب مت کھلو تب ان کا situation جو ڈرائب مات ہے اس سمائے ایسی situation بھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی وارڈ کپ آر ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن وہ پیسن ہے جس کی بجے سے فیل میں انجین وں کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے تو کیا وہ پیس آپ کے لئے انجین کوئی آپ کو ڈرائب بھی نہیں مار دی کوئی جندگی بھی خطرے میں نہیں کوئی رسک بھی نہیں ہے آپ کے لائف میں تو سادھا سیمپل پیسہ کما سکتے ہیں کوئی جان کا خطرہ نہیں کچھ نہیں پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہے کرنے میں پھر بھی اندر سے وہ energy نہیں آتی کار سکتے گھر بیٹھ کر 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 کہ باہر جان نہیں اپنے موبائل سے بنا سکتے ہیں اندر کمیٹی میں سیمپل سا کیا ہے آپ سوچ دیکھئے دنیا کے لئے جو کچھ نہیں ہی ہمارے لئے کام دنیا کے لئے آفیس میں بیٹھنا کام ہے ان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اندر کمیٹی میں آپ جتنا گھومیں گے اتنا زیادہ پیسہ کمائیں کیونکہ جو دکھتا ہے وہ ہمارے لئے گھومنا ہی ہمارا کام ہے ہم جو چیزیں بہتر کر سکتے کیونکہ یہاں سیمپل سا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی کام پاس مالک بنیں گے تو اتنے برے بنیں گے کہ ہم اپنا ستیاناز کر لیں گے اور ایکچولی یہاں پہ ہم اپنی ملجی کے ہی مالک ہیں اور آپ کو اپنے حالات سے دکھ رہا روپیوں کریے بیسے ہی ہے سوشل میڈیا کا یوج کریے میں یوج نہیں سیم یہاں پہ ہے کہ آپ کوئی مالک نہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دروہ بھاگی ہوئی ہے کہ آپ کوئی مالک نہیں کیونکہ اگر آپ اگر بہتر مالک نہیں ہوئے تو آپ اپنے آپ کو خود برباد کریں گے کیونکہ یہاں کوئی آپ کو دھکا دینے والا نہیں آپ کو guide کرنے والے لوگ ہیں لیکن جب ادستی نہیں چلا سکتے بھائی کیونکہ چلنا تو آپ کوئی پڑے گا پانی تک پہنچا سکتے پینا نہ پینا تو آپ کی کبھی کبھی بھی آپ گھومنے جا سکتے ہیں ٹائم کا کوئی پابلم نہیں کبھی بھی کبھی بھی کام کر سکتے ہیں پیسے کی بھی کوئی limit نہیں آپ decide کر کتنا آپ کمانا چاہتے ہیں پیسے بھی income بھی آئے گا کی آپ نہیں کر پائیں گے آپ کی team سے بھی پیسے آئے گا اور کیا چاہیے انسان کو جندگی میں پوری طریقے سے freedom ہے پیسے کمانے کی freedom ہے کام کرنے کی freedom ہے گھومنے کی freedom ہے time کی freedom ہے تو اگر ایسے کام کے لئے بھی اندر سے پیسن نہیں آئے تو بھئی بولتا نا ایک ڈیلاغ سنا چلو بھائی پانی پہ ڈوب بنا چاہیے نیک consistency and patience consistency کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کام کرنا start کریں گے کئی لوگ بولتے ہیں سر میں نے کام کیا کوئی رجلٹ نہیں آئے رجلٹ رات 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 کچھ بھی نہیں ہوتا ایک انسان جم میں جاتا ہے اگر وہ بولے کہ سر میں چار دن ہوگے ابھی تک body نہیں بنی کیا ہوگا جم ٹھوڑا سا time دو دو تین مہینے دو چار مہینے دو دو تین چار مہینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا دو دن کیا ایسے ایسے کرتے چار مہینہ ہوگیا consistency کا مطلب ہوتا ہے یا outcome بہت زیادہ نہیں دکھ رہا پھر بھی آپ continuous لگے ہوئے ہیں اس کو consistency بولتے ہے consistency of patience situation لگاتار آپ لگے ہوئے ہیں سبھر بھی رکھے ہوئے ہیں جیسے فصل کو اگھنے میں time لگتا ہوتا آج بیج گا آپ time جائے گا اور time کے ساتھ آپ لگاتار لگے رہنا ہوگا جیسے کچھوے خرگوز کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی دھیمے دھیمے چل رہے مطلب سبھر ہے اس کو لیکن لگاتار چل رہے لیکن آج کا سمئے تھوڑا سا الگ ہے بس اس line میں تھوڑا آپ کچھوے جیسی consistency اور خرگوز جیسی speed دونوں لے آپ چل رہے دماغ میں رکھئے کہ slow motion کا کوئی جمانہ نہیں تو آپ بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے فاسٹ بھی چل لگاتار چل لگ تو اس situation کو لے کے آئیے اپنی لائف میں بہتر کرنا چاہتے لگاتار چلتے رہی اور فاسٹ چل رہی نائن ہمارا پوائنٹ ہے 3D dedication discipline and dedication جب بھی آپ کام کریں جب تک پوری طریقے سے focus نہیں ہوگے سمجھ پتر نہیں ہوگے کام کے لیے چیزیں ہوئی نہیں پائیں ہوتا کیا دو چار اور کام ہم نے پال لگ ہوئے ہیں ان میں لگے سامنے کیا کرنا ہے تو وہ result نہیں آسکتا جو آنا چاہئے کبھی بھی آپ اپنی live میں دیکھے گا میں نے دیکھا ابھی بھی دیکھ جب آپ کے پاس کام ہی ساڑھے نو بجے کی سیزن میں ساڑھے نو بجے نہیں آسکتے سات بجے کی سیزن میں آٹھ بجے نہیں آسکتے گیارے بجے کی سیزن میں گیارے بجے نہیں آسکتے پھر کیا ڈیسی پلین آپ کا جب آپ کمانا بھی چاہتے ہیں پیسہ ویڈیسی پلین نہیں کیوں کیونکی بہی بات میں نے بولا نا کہ یہاں پہ کوئی آپ کا مالک ہی نہیں تو آپ اتنے گھنٹیا مالک ہیں کہ آپ کو ڈیسی پلین کی سیچویشن میں بھی نہیں آ پاتے جو میٹنگ ہیں کم سے کم میٹنگ کا پارٹ بن سکے کمانا یہاں کمانا یہاں لیکن کام ہی نہیں کرنا کمانا یہاں ہے اپلائن کے ٹچمہ ہی نہیں رہنا تو اس طریقے سے چیزیں کہاں ہو جائیں ایک ڈیریکشن بینہ ڈیریکشن کے تو کہیں کچھ ہونے والا ہی نہیں کی کیا جو آپ کام کریں وہ ڈیریکشن صحیح ہے بہی بات جیسے مال 200 میٹر دیش توڑ رہے ہوں آپ اس ان bolt کو بھی cross کریں لیکن وہ ڈیریکشن opposite ہو کیا آپ ملے گا آپ کام کریں لیکن ڈیریکشن ہی نہیں آپ کام مرلب سیمپل سا جو چیزیں آپ کو بتائی گی جس طریقے سے اس طریقے کی ڈیریکشن جا رہا ہے جو سیسٹم آپ کو بتا رہا ہے جو ارنس کمیٹی کے ثرو پتا لگ جو آپ کے ثرو پتا لگ جو بھی آپ پتا جا رہا ہے اس ڈیریکشن کے ساتھ چیزیں آپ کو کر دیں تو ڈیریکشن 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 کے ساتھ پوری طریقے سے آپ کو لگ اٹھنے سے لے کے سامنے تک آپ کو کیا کرنا ایک ایک پل کی خبر آپ کو ہونی چاہیے جتنے بڑے بیجنس من جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آنے والے بیٹے سے آج مل رہے لیکن اگر آج کے خراب ہوئے تو کل خراب ہو تہہ ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سمجھ جائیے وو ڈیریکشن و ڈیسیپل انٹیلیکشن کے ساتھ لگ جائیے دسما میڈیٹیشن دسما پوائنٹ میڈیٹیشن کا اس لیے کیونکہ انسان سب کو ٹائم دیتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے لیکن خود کو کبھی ٹائم نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے وہ کبھی انیلیسیس ہی نہیں کر پاتا اپنے آپ سے روبڑو ہی نہیں ہو پاتا کیا کیا وہ جو کر رہے وہ صحیح ہیں میڈیٹیشن کا مطلب جب آپ سانتی سے بیٹھیں گے اپنے آپ پانچ منٹ دس منٹ پندہ منٹ دیں گے تو آپ انیلیسیس کر پائیں گے کیا کیا جنگی میں چل ریل میں آپ کی جنگی میں بدلاؤ آپ آرہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں جیسے آپ انیل کمیٹی سے پہلے تھے بیسی آج بھی ہیں ایسا تو نہیں آپ کمیٹی پیجنٹی 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 سب ایسا ہی جو پہلے تھا کہیں ایسا تو نہیں آپ کس سیکھ نہیں کہیں ایسا تو نہیں آپ کام ہی نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو انیلیسی کرنے کا موقع ملے گا جب چیزیں دے گا اپنے آپ سے روگ روہ ہونے کا موقع دے گا جیسے بولتے نا سیسے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ویسی جب میٹیشن کہتے تو آپ کو پورا پورا انیلیسیز ہوتا چیزیں سمجھ جو آپ کرنا چاہتے جو بھ چیزیں آپ نے سوچی ہوئے جو بھ اپنے سوچی ہوئے جو بھ یہاں سکسس ہونا چاہتے ہر انسان سکسس ہو سکتا بس ایک ہی کنڈیسن ہے کہ آپ کو جو میں نے ابھی سب تھا چیزیں بتائیں ان کو اپنی لائف میں apply کہنا باقی سارا انہ کمیٹی آپ لینڈرز کمیٹی کا training session ہے اسے آپ چیزیں سکھائی چاہتے تو یہاں تک ہمارا session تھا سکتا